بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر و آفیت سے ہوں گے ناظرین اس ویڈیو میں آج ہم عدالتی کاروائی میں جو قانونی صلاحات استعمال ہوتی ہیں ان کو جانیں گے ناظرین سب سے پہلے جو اطلاعات جس کو ہم ڈسس کر رہے ہیں وہ ہے کینسلیشن کسی بھی دستاویز کی منسوخی کو کینسلیشن کہتے ہیں یعنی کہ عدالت آپ کا کوئی بھی آپ نے کوئی درخواست دی ہے یا کچھ بھی آپ نے کوئی ڈاکومنٹس وغیرہ جمع کر رہے ہیں تو وہ ان کو منسوخ کر دیتی ہے تو اس کو انگلیش میں کینسلیشن کہتے ہیں یہ اس میں ترم اسمعال ہوتی ہے دوسرے نمبر میں کیس ڈائریز جس کو زمینی کہتے ہیں پھر کارز آف ایکشن ہے بنائے دعویہ بنائے نالش یعنی کہ وہ وجہ ناد جس کی وجہ سے عدالت سے رجوع کرنا پڑا اسے بنائے دعویہ کہتے ہیں یعنی کہ کس وجہ سے عدالت میں جانا پڑا اس کو کارز آف ایکشن کہتے ہیں کارز آف لسٹ یہ ناظرین فہرست پیشی جس میں عدالت میں لگے گئے مقدمہ کی تفصیل اسے کارز لسٹ کہتے ہیں یہ عموماً عدالت کے باہر دروازے کے ایک لسٹ لگی ہوتی ہے جتنے جنہیں کیسز ہوتے ہیں وہ وہاں پہ ان کی شنوائیوں نہیں ہوتی ہے جو جو ان کے ٹرائل چلنے ہوتے ہیں ان میں ویٹنسز پیش کرنے ہوتے ہیں جو ابھی انہوں نے کرنا ہوتا ہے وہ کارز ریسٹ کے لاتے ہیں جو باہر لگی ہوتی ہیں عدالت کے ناظرین سیٹیفائیڈ کارپی صدقہ نکول کہتے ہیں اس کو جو حسب زابطہ عدالت سے حاصل کی جاتی ہیں اسے مصدقہ نکول کہتے ہیں مصدقہ نکول حاصل کرنے کے لیے بقاعدہ درخواست گزارنی ہوتی ہے آپ نے عدالت سے کارپیاں لینی ہے تو آپ کے ایک دخواست دینی پڑے گی جن کو ہم لوگ سیٹیفائیڈ کارپیز بھی کہتے ہیں اب آگے باری چارج کی جس کو کریمنل لا میں چارج کہتے ہیں خودداری قانون میں اس کو اردو میں فرد جرم کہتے ہیں فرد جرم ملزم پر لگایا جاتا ہے جس میں عدالت ملزم کو اس پر لگے گئے الزامات کی تفصیل بتاتی ہے اس میں تفصیل ہوتی ہے جو اس پر ملزم ہوتا ہے اس پر جو فرد جرم آئیت کی گئی ہوتی ہے اس کی ہوتی ہے فرد جرم ٹرائل شروع ہونے سے پہلے لگایا جاتا ہے ناظرین فرد جرم جو ہوتا ہے وہ ٹرائل شروع ہونے سے پہلے لگایا جاتا ہے اب بات کریں گے سرکمسٹانشل ایویڈنس کی جس کو قرائنی شہادت کہتے ہیں اور یہ ایک ایسی شہادت ہوتی ہے جس پر عمومن ملزم کو سزا نہیں ہوتی اب جو سیول جس کو ہم لگ دیوانی کہتے ہیں سیول کیسز بھی بڑی ٹرم میں اسمال ہوتی ہے اس کے لئے آپ کو میں نے سیول کورس کا ایک ویڈیو بھی بنائی ہے ایک لیکچر بنائی ہے دیوانی مقدمات کو سیول مقدمات کہتے ہیں جس میں سیول معاملہ کے مقدمات ہوتے ہیں اچھا ناظرین اب سیول مسلینیس کے بارے میں بات کہتے ہیں جس کو دیوانی متفرق کہتے ہیں ناظرین اس میں سیول کے مختلف قسم کے کیسز ہوتے ہیں جس کو ہم لگ سیول مسلینیس قانونی زبان میں کہتے ہیں اب کوڈ آف سیول پروسیجر مجموعہ ذابطہ دیوانی اس کے تحت ناظرین یہ سیول مقدمات ڈیل کی ہو جاتے ہیں جن کو ہم دیوانی کیسز کہتے ہیں دیوانی مقدمات کہتے ہیں کوڈ آف سیول پروسیجر کے تحت مجموعہ ذابطہ دیوانی کے تحت اب کوگنائیزیبل افینس یہ فورداری جو ہے گریمین پروسیجر کوڈ جو ہے اس میں زیادہ استعمال ہوتا ہے ان کے جو سکیجوئل ہیں ان کے جو شیجوئل جن کو کہا جاتا ہے ان میں زیادہ استعمال کی جاتی یہ وہی ٹیمچو ہے اردو میں اس کو ناظرین کہتے ہیں قابل دست اندازی جرائم یعنی کہ اس میں پولیس مداخل کہہ سکتی ہے کوگنائیزیبل افینس کہتے ہیں ان کو اور قابل دست اندازی جرائم جن میں پولیس کو مداخلت اور گریفتاری کے احتیارات حاصل ہوتے ہیں ان کو کوگنائیزیبل افینس کہتے ہیں اب کمپلینٹ یہ قانونی ٹیم جو ہے اس کو ڈیسرس کرتے ہیں اس طرح سا جو کہ مدعی ڈریٹ عدالت میں کسی ملزم کے خلاف عدالت کو جرم کی اطلاع دیتا ہے اور ٹرائل کی صدا کرتا ہے اب کمپلینٹ کو ڈیسرس کرتے ہیں مستقیس یعنی کہ مدعی کو کمپلینٹ قانون کی زبان میں کہا جاتا ہے اس کو آسان الفاظ میں شکایت کنندہ کہیں گے اب کمپرومائز ڈیٹ یہ قانونی ٹرم ہے اس کو غازی نامہ کہا جاتا ہے وہ فریقین کے مبین ہوتا ہے اب جو جو ٹرم ہے جس کو ڈیسرس کریں کنفیشن قانونی جو ٹرم ہے اس کو قبال جرم کہتے ہیں کنفیشن کو یہ بھی بہت زیادہ اسمال ہوتا ہے اس کو تھوڑا سا ایکسپرین کر دیں قبال جرم ملزم اپنے اوپر لگائے گئے جڑائیں کو تسلیم کرتا ہے اور اسے عام لفظوں میں تسلیمی بیان بھی کہتے ہیں کریمنل پروسیجر کوٹ مجموعہ ذابطہ فویداری کو کہتے ہیں جس میں تازی جرائم کے ٹرائل اور دیگر معاملات کا طریقہ کارد ہوتا ہے اب جو قانونی ٹرم ہے اس کو ڈسکرس کرتے ہیں جی کروس اگزیامینیشن یہ بھی بہت اہم ہے یہ مخالف وکیل کی طرف سے گواہان پر کی گئی جرہ کو کہتے ہیں اور اس کا مقصد سچائی کو سامنے لانا ہوتا ہے اب کمپیٹنٹھارٹی یہ سرکاری داروں میں بہت زیادہ یہ قانونی ٹرم میں اسمحال ہوتی ہے مجاجر اتھارٹی وہ اتھارٹی ہوتی ہے جو کسی کام کو سر انجام اور حکمنامے کی بابت اختیار رکھ دی ہے اب کنٹیمٹ آف کورٹ ناظرین یہ تو ہمارے ہماری سیاست میں بڑا استعمال ہوتا ہے تو زبان زدہ عام یہ الفاظ ہیں تو ہین ادارت کسی ادارتی حکمنامے کو نہ ماننے کسی ادارتی حکم کو نہ ماننے پر یہ جو کنٹیمٹ آف کورٹ لگتی ہے یہ ان اشخاص پر لاغو ہوتی ہے جو عدالتی حکم عدولی کہتے ہیں بقائدہ ایک جرم ہے اب کریمینل بریچ آف ٹرسٹ ہے خیانت مجرمانہ کو کہتے ہیں اور خیانت مجرمانہ قابل تحضیح جرم ہے اب ناظرین کسٹرڈی یہ ہزانت جس کو تحویل کہتے ہیں یہ زیادہ تر کسٹرڈی کا جو ترم ہے قانونی ترم ہے یہ ہماری جو فیملی کورٹس ہوتی ہیں ان میں زیادہ اسمال ہوتی ہیں اور جیسے وہ کسی سے وہ بچوں کی حوالگی کا مسئلہ ہاتا ہے تو ان کی تحویل میں دیتے تھے ہیں مثلا والد سے لے کر بچے ماں کی تحویل میں دے دیے جاتے ہیں یعنی ماں کی کسٹرڈی میں اگر ماں سے لے کر والد کی کسٹرڈی میں تحویل میں یا کوئی دوسرے اشخاص کی تحویل بغیرہ میں جو ان کو پرویش کر سکتے ہوں تو اب کسٹرڈی کا مطلب میں نے بیان کر دیا انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں ملیں گے امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگے گی اجازہ دیجئے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی آپ کا یہ دن خیر و حفیت سے گزارے آمین اللہ حافظ